نمسکر کسان بھائیو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں بہت بڑھیا ہوں گے کسان بھائیو جب ہماری آلو کی فصل لگ بھک ساتر دن کے آس پاس ہو جاتی ہے اور آلو کا سائز نہیں بڑھتا ہے تو ہمیں کافی چنتہ ہونے لگتی ہے کیونکہ یدی آلو کا سائز نہیں بڑھے گا تو ہماری پیداوار کم رہ دائے گی اور ہمیں فصل میں گھٹا ہو سکتا ہے تو کسان بھی اس ویڈیو کے مادیم سے ہم بات کریں گے کہ آلو کی فصل میں سائز بڑھنے کے لئے کونسی دبا لگائیں یدی ہمارے کھیت میں بلائٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے یا جڑ گل ہیں کالی جڑ ہیں تو اس میں کونسی دبا کا پیجوک کریں دبا کو کتنی ماترہ میں لگائیں اور آخری سچائی ہم کپ کریں اور سچائی کا کیا محتب ہے کیا ہم پی جی آلو کی فصل میں یدی ہم پی جی آل لگائیں تو کونسا لگائیں اور پی جی آل لگانے کے بعد کیا ہم آلو کی فصل کو کولیسٹرون ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے ہیں تو پوری بات کریں گے اس ویڈیو کے مادیم سے تو آپ ویڈیو پر انتق بنے رہیے اور جو کسانوائی چینل پر پہلی بار آئیں ان سے ریکیسٹر کی چینل کو سسکرائب کر لیں اور پاس والی ہنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنوارے نئے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے پرابت ہو کسانوائی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں آلو کا ساج بڑھنے کے لیے کون کون سی دباہ کا پریوک کرنا چاہیے یدی ہمارے کھیت میں بلائٹ ہے یا جھلسا روگ ہے یا جلگ لین ہے تو کون سی دباہ کا پریوک کریں یدی ہماری فصل سوست ہے تو کون سی دباہ کا پریوک کریں اور ویڈیو کا اندر میں بات کریں گے کسی چاہیے ہمیں کتنی کرنی چاہیے اور آلو کی کھدائی سے کتنے دن پہلے سی چاہیے کرنی چاہیے تاکہ ہماری فصل میں کوئی نقصان نہ ہو آلو میں کوئی نقصان نہ ہو آلو ساپ سو دنگلے اور مارکٹ میں ہمیں سپیلائز مل سکیں تو یہ ویڈیو کا اندر میں بات کریں گے تو سب سے پہلے کسانوائی ہم بات کر رہتے ہیں جب ہمارے آلو کی فصل بلکل سوست ہو اس کے اندر کوئی بیماری نہ ہو تو ہمیں اس میں کون سی دباہ کا پریوک کرنے چاہیے جس سے ہمارے آلو کی فصل میں جھل سا روگ بھی نہیں آئے بلائٹ بھی نہیں آئے اور جلگلن بھی نہیں آئے اور آلو کا سائج بھی تیجیس سے بڑھے کسانوائی ہو تو اس کے لئے کسانوائی ہو آپ کو مارکٹ سر لے کرنا ہے جی بے ایگرو کمپنی کا تھا فینٹی کیم اس کے اندر یہاں ہم ٹیکنیکل کی بات کریں تو بین ایکسل چار پرسنٹ اور مین کو جیب چونسٹ پرسنٹ ہوتا ہے یہ دھم اس کی دوشٹ کی بات کریں تو تین سو پیٹاس گرام پرتی ایکل کے ساب سے آپ کو لینا کسانوائی ہو اس کے ساتھ آپ کو دوسرا پروڈکٹ لینا ہے ایک پی جی آر پی جی آر میں آپ چمتکار لے لیں چمتکار آپ کو پانچ سو گرام پرتی ایکل کے ساب سے لینا کسانوائی ہو تیسرا جو آپ کو پروڈکٹ لینا کسانوائی ہو یہ لینا ہے آپ کو این پی کے جیرو جیرو پچاس اس کی یہ دھم دوشٹ کی بات کریں تو دو کلو گرام پھرتی ایک لکے سب سے آپ کو لینا آگ سانوائی ہو اب ان تین دواؤں کو لے کر آپ اچھے سے اس کا گھول بنا لیں گھول بناتے سامنے آپ کو ایک بات کا بسید دیاں رکھنا جو آپ نے اینٹ پی کے جیرو جیرو پیچاس لیا ہے اس کا گھول آپ الگ بالٹی میں بنا لیں اور جو آپ کا پی جی آر اور فینٹی کیم ہے اس کا گھول آپ ایک جگہ بنا لیں اور جب آپ اس پریک کریں تو اس سامنے آپ اسے ٹنکی میں ملا لیں ورنہ یدی آپ اسے ایک جگہ گھول دیتے ہیں یا ایک ہی بالٹی میں گھول دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو اینٹ پی کے جیرو جیرو پیچاس ہے یہ کافی دیری سے گھولتا ہے اور جب گھولتا ہے تو کافی تھنڈا ہو جاتا ہے جس سے جو ہمارا فینٹی کیم ہے یا آپ کا پی جی آرہے یہ جم جائے گا اور دوائی پھٹ بھی سکتی ہے اور جو ہماری پھٹ جاتی ہے تو کوئی کام نہیں کرتی اس لئے آپ ان کا گھول الگ الگ بنائیں اور اپنی فصل میں ان کا اسپری کر دیں گے اس سے آپ کے آلو کا سائز بہت تیجی سے بڑھے گا اور آپ کے خیت میں جو بیماری او بھی نہیں آئے گی تو آپ اس پرکار سے اپنی سوست فصل میں اسپری کر سکتے گے آپ کے ساتھ میں ہم بات کر لیتے ہیں جب ہماری فصل میں جھلسا روگ ہو یا جلگرن کی بیماری ہو تو ہمیں ایسی استطیق میں آلو کا سائز بھی بڑھے اور ویلائٹ پر روک جائے تو کون سی دباکہ استعمال کرنا چاہیے تو اس کے لئے کے ساتھ میں آپ کو لینا ہے فینٹیک ایم یہ آپ کو تین سو پچاس گرام پرتے ایکر لینا ہے اس کے ساتھ کے ساتھ میں آپ کو لینا ہے کوپر اوکسی کلورائیڈ جو پچاس پرسنٹ ڈبلو پی ماتا یہ آپ کو پانچ سو گرام پرتے ایکر لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ ایک پی جی آر لینا ہے پی جی آر میں آپ کو چمتکار لینا ہے چمتکار کی دوچ کی بات کریں تو پانچ سو گرام پرتی ایکڑ لینا ہے آپ کو یہ تین پروڈ رکھ لینے آپ کو اینٹ پکے جیرو جیرو پچاس ہٹا دینا کے سانویوں میں سے اور اپنی فصل میں انہیں سبی کو ایک جگھول کر اپنی فصل میں اچھے سے اسپریک کر دینا کے سانویوں کسان بھائی اسپریک کرتے سمجھ ایک بات کا بیشت دھیان لکھیں کہ جب آپ اپنے خیت میں اسپریک کریں تو آپ کے خیت میں پر آپ نمی ہو چاہیے اور صاف مسلم ہو چاہیے اسپریک کرنے کا جو صحیح سمجھ ہے وہ لگ فکر دن میں ایک بجے کے بعد اور تین بجے سے پہلے پہلے آپ اپنے خیت میں اسپریک کر دیں کسان بھائی اسپریک کرتے ہیں تو آپ کا آلو کا سائج بھی جلدی سے بڑھے گا آپ کے خیت میں ویلائٹ اور جڑگنگ کی بیماری بھی نہیں آئے گی کسان بھائی اسپریک ہمیں بات کر لیتے ہیں سب سے مہتپور کہ ہمیں آلو کی آخری سچائیہ اس کا کیا مہتپور ہوتا ہے کسان بھائی جب ہم ستر دن کے بعد آلو کی فسل کی سچائیہ کرتے ہیں تو آلو کی بیل پوری ترے کے سے گر جاتی ہے اور جب ہم اس میں پانی چلاتے ہیں تو پانی چلاتے سمجھ جو ہمارے ویڈ ہے ان میں پانی فس کر چلتا ہے جب بھی سچائیہ کریں تو ہلکی کریں اور آخری سچائی کے کسان بھائی آپ لگ بھگ آلو کھدائی سے پچیس دن پہلے کر دیں تاکہ آپ کے آلو کی جو بیڈ ہے اسے ہم آپ کھدائی کریں اسے ہم آپ کی بیڈ میں نمی نہیں رہن چاہیے یعنی ہم نمی میں کھدائی کرتے ہیں آلو کی تو اسے ہم کولڈی سٹرم ڈال دیتے ہیں جب کولڈی سٹرم ڈال دیتے ہیں تو ہمیں اس میں گلے کی سکاتھ آجاتی ہے اور آلو ڈیمیج ہونے کی سکاتھ آجاتی کے سنوائی ہو اس لئے آپ بھی سے دھیان رکھیں کہ آلو کھدائی سے پچیس دن پہلے آخری سچائیہ جرور کر دیں جس سے ہمارا آلو ایک دم سوکھی مٹی سے کھدے اور جب سوکھی مٹی سے آدو کھدے گا تو اس کے اندر کوئی بیماری نہیں آئے گی بلائٹ نہیں آئے گی آلو کے اندر اور آلو کے اندر کو دھبا بھی نہیں آئے گا جس سے ہمیں اس کے مارکٹ میں ریڈ بھی اچھے ملیں گے اور کولڈ ڈیسٹرم میں ہوں رکھنے میں ہمیں نقصان بھی نہیں ہوگا سانوائی ہو تو اس پرکار سے آپ اپنی آخری سچائیہ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سانوائی آپ کو کسی انیہ فصل کر رہے ہیں کوئی جانکہ چاہیے تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں جدی میرے دور دیکھے جانکہ آپ کو اچھے لگی ہو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ مائی ویڈیو